لیمو قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے لیمو کا استعمال سکنجبین بنانے میں استعمال کیا جائے تو یہ قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے اور جلد بڑھانپے کے خلاف مکوی دوا کے مترادف ہوتی ہے لیمو میں موجود ویٹامن سی آپ یہ جسم کو صحت مند اور توانا رکھتا ہے اور انسانی جسم میں مدافعت کے نظام کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے لیمو میں دیگر پھلوں کے مقابلے میں ایسٹرک ایسٹرک کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے جو کہ گردے میں پتھری کو تحلیل کرتا ہے اور ساتھ ہی نئی پتھری بننے سے بھی روکتا ہے لیمو پانی کا استعمال گردوں کی صفائی کے لیے مفید ہے لیکن اگر لیمو پانی میں چینی زیادہ استعمال کی جائے تو اس سے گردوں میں پتھری بننے کا امکان ہو سکتا ہے لیمو جسم میں موجود شریعانوں کو نہ صرف سخت ہونے سے بچاتا ہے بلکہ خون کی روانی کو بھی کم رکھتا ہے لیمو کیونکہ موجود ویٹامن سی فری ریڈیلکلز کے نقصان دے اسراء سے بچاتا ہے اور لیمو انٹی ایکسیڈینٹ ہونے کی وجہ سے خون کی شریعانی کو نرم اور لچکدار بناتا ہے اس پھل کا کوئی حصہ بھی شفائی اور غزائی اسراء سے خالی نہیں لیمو کا اوپر کا چھلکہ غزا کی نالی کو طاقت دینے اور ہلکی غزا کے ساتھ دست بند کرنے کی بے مثل کھرے لو دوا ہے لیمو کا رس کو سٹرول کم کرنے دل کو طاقت دینے مٹاپہ دور کرنے اور کم نشاستہ دار زود و حزم غزا والا اور خوبصورتی بڑھاپے والا مفرح مشروب ہے لیمو پانی پینے کے نقصانات کیا ہے لیمو کا پانی پینے کے فوائد کے باوجود کچھ لوگوں کو تضابیت سے منفی رد عمل یا مسانے میں تکلیف محسوس ہو سکتی ہے لہٰذا اگر ایسا ہے تو یہ بہتر ہے کہ لیمو کو کھائے جائیں اور ہر روز مناسب مقدار میں ساتھا پانی پینے پر توجہ مرکوز کریں تاکہ مسانے کی صحت اور کام کو بہتر بنایا جا سکے لیمو سر ترمزات کا حامل ہے دل و داماغ اور آساب کی بیماریوں میں مفید ہے خوراہ کو حضن میدے اور جگر کو طاقت دیتا ہے اور بھوک بھی لگاتا ہے لیمو کی سکنجبین دل اور میدے کو طاقت فراہ کرتی ہے تبخیر سے پیدا ہونے والے سردرت اور مرگی سے نجا دلاتی ہے مطلی، قی، ابقائی اور سحال کو روکتی ہے شربت علاچی کو شربت سکنجبی کے ساتھ ملا کر پینے سے آوارز جگر میں آفاقہ ہوتا ہے نہارمو، شہد اور لیمو کا پانی نظامی حازمہ کو فعال اور بہتر کرتا ہے قبض اور گیس جیسے مسائل سے چھٹکارہ مل سکتا ہے وزن میں کمی اور افراد جو اپنے وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں انہیں ڈائیٹنگ کے بجائے نہارمو، لیمو اور شہد ملا کر پانی پینا چاہیے یہ جسم کی فاصل چبی کو گھٹاتا ہے اور وزن میں کمی لاتا ہے مہرین کے مطابع لیمو کا تازہ ارک نیم گرم پانی میں ملا کر پینے روزانہ پینے سے جسم کے اندر پانی کی سطح کو متوازن رکھنے کا بہترین زریعہ ہے لیمو پانی بنانے کا طریقہ ایک لیمو کو چاہ ٹکڑوں میں کاٹیں اور اسے ایک تہائی کپ گرم پانی میں اچھی طرح نچوڑیں اور پھر اس کا بچ جانے والا چھلکا بھی پانی میں پھینک دیں اس کے بعد ایک چھتائی تھنڈا پانی اس میں شامل کر دیں تاکہ پانی نیم گرم ہو جائے آپ کا لیمو پانی تیار ہو جائے گا تاکہ پانی نیم گرم ہو جائے گا